بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے ٹھیک ہے آج میں چکل سے ہٹ کے کچھ بنا رہی ہوں بہت مزیدار ڈال مکھنی بنا رہی ہوں جو بہت ٹیسٹی بہت مزیدار بنتی ہے تو چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیسے یہ بنتی ہے اور پھر آپ لوگ بھی گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے پلاس بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے چلیں میں نے کڑائی کو میں نے رکھ دیا ہے اور یہ آپ دیکھتے ہیں بنا سکتی ہیں پتیلی میں بھی کڑائی میں بھی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ڈال مکھن بھی ڈالے گا تو ہم آئل سٹارٹنگ میں اور کم ڈالیں لسن ادرگ کا پیسٹ جائے گا یہ لسن ادرگ کا پیسٹ ہے ڈالیں لسن پیسٹ اور ادرگ کا پیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ ڈالیں لسن پیسٹ اور ادرگ کا پیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ایسے بھی کڑائی میں بھی یہ چیزیں بنایا کریں کیونکہ کڑائی میں بھی خانوں کو ورائیٹی دینے سے مرددار چیز بنتی ہے اور یہ شابیر بہت شور کر رہا ہے اسے گرڈن براؤن کر لیں گے اور اس میں چلے جائیں گے ابھی اس کو براؤن ہونے سے پہلے ہی ہم یہ پیاز میرے پاس ہے میڈیوم سائز کا اس کے ساتھ ہی بھن جائے گا اس کو اچھے طریقے سے ساتھ ہی بھن لیں گے اور اگر آپ لوگ نہیں بھی ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے کھانا میں یہاں کلچ شاویر بھی میں ساتھ کوکنگ کر رہا ہے شاویر شاویر ہائے کرو ہائے یہاں دوسری سائٹ میں نے شاویر کے لیے کچھ مٹر بھائن کرنے کے لیے رکھے ہیں کیونکہ یہ ماشاءاللہ 18 سیونیس منت کا ہونے والا ہے اسے میں ساتھ ساتھ کچھ ویجیٹی بیلز ڈینر میں دیتی ہوں ساتھ میں چھوٹا سا پراتھا ہوتا ہے اس کے پیسز کر کے تاکہ بچے کی روڈ اچھی ہو اور لسنا درکھ گوڑن گراؤن ہو گئے ہیں اب اس میں جلدی سے جائے گی یہ کمیٹو پیوری کمیٹو پیسٹ اگر آپ کے پاس کمیٹو پیسٹ نہیں ہے تو آپ کمیٹو کو پنا سکتی ہیں اور یہ ہے ہمارے پار ون ٹیبریٹ پول اوپر آنے تاکہ سے بھونیں گے کبھی نو نو اتروں نیچے ون ٹیبریٹو شکل اویل آ رہا ہے لیکن ٹماٹر خٹے ہی ہونے چاہیے ان کو دال کا مزا خٹے بن سکتے ہی ہوگا چاہے وہ اپ تیز دار رہی ہیں یا پیوری ڈال رہی ہیں تو کسکا دول کا اپ ذہن رہے ہیں اور اوپر آ جائے گا اسے ہم باقی مستانوں کو ایڈ کریں اچھا ساتھ میں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس ڈال کے لیے میں نے تھرر کی ڈال اور چنے کی ڈال لیے ایک ایک پیالی اسے میں نے اوورنائٹ بگو کے رکھ دیا تھا کیونکہ یہ دونوں ڈالیں ٹائن لیتی ہیں ملنے میں جب بگو لیتے ہیں تو یہ خیز میں بھی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور بوائل ہونے میں بھی آسانی ہو دی ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ میرے پاس سکھے مستانے لاؤنیس پورڈر ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہے ہلکی پورڈر 1 ٹی سپون ہے 0 پورڈر ہے میرے پاس 1 ٹی سپون جرم مسال ہے 1 ٹی سپون اور سب جیرہ میرے پاس 1 ٹی سپون اب یہ سارے مسالیں اس میں میں ڈال دیں اب اسے مسالوں کے ساتھ بھونے چیز میں لے رہی ہے تاکہ ساتھ میں کھڑھ سے ہم سرسا پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارا یہ مسالوں کا پل زیادہ ڈال دیں گے کیا 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 اُتھر تھیوں نیچے اُتھرو جی ہم اچھے ہم مسالوں کو بھون لیں گے اُتھرو 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 دال دل میں نے دل کو بھائل کر لیا ہے دولوں دالوں کو بھائل کر لیا ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں دولوں دالوں کو بھائل کر لیا ہے جتنا پانی آپ پر رہ جائے گا وہ بھینکیں گے نہیں وہ بھونے کے کام آئے گا جب دا کو ہم بھونیں گے چلیں اب اس میں میرے پاس ہے مکھن بٹر پنٹے کی سپون ہے وہ اب چل جائے گا اسے بٹر کے ساتھ ہم بھونیں گے چلیں آپ کو پٹنوں کے ساتھ ساہت پہیں اسے بھی ساتھ ساتھ ڈالا کریں سپون کے ساتھ چونکہ بٹر اسی سے ہی آتا ہے یہ سیکرٹ ہے یہ اپنے سالن میں شامل کیا کریں بٹر کو ساتھ کر لیا ہے بھول لیا ہے اب باری آتی ہے چال ڈالنے کے دونوں ڈالے ہیں میرے پاس اب یہ جو پانی ہے وہ میں نے نہیں رہنے دیا اور وہ نہیں نکالا ہے بہت اچھے سکل گئی ہیں ڈالے اب یہ ڈالیں اس کے اندر جائیں گی پانی کے ساتھ تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا نا تو وہ میں نے پانی کے ساتھ ہی دے گئے کہ اچھا کلر آ گیا پہلے 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 سا ڈاک تھا میسالے کا کلر جب میں نے ڈال ڈال لیا ہے تو بہت اچھا کلر آیا ہے اور آپ یقین کریں کہ کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے اب میں نے چکھا ہے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے اب اس کو پکنے دیں گے کیونکہ یہ بائل ہوئی بھی ہے ان کو ہم اور کر کے پانسے دس نیم کے لیے ان کو پکائیں گے ڈال ہماری گاڑی گاڑی ہو گئی ہے مزے دار کلر آیا ہے اس کے ہم تھوڑی سی ہاف ٹی سپون کسوری میتھی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ڈھنیا اور تین میٹھے چلے جائیں گے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی کہ ڈال مکنی میں ڈال کی ڈال کے ساتھ ڈال کرر کا جو روپیا ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے لیکن اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ میری طرح چنے کی ڈال پہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں چنے کی ڈال زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے میں نے یہ ڈالی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ڈال لپیا کی جگہ جسے راجمہ بھی کہتے ہیں آپ چنے کی ڈال بھی ڈال سکتی ہے ہم اسے تھوڑا سا ہم فائنمنٹ کے پر کور کریں گے بلکہ نہیں ابھی اس کے اوپر ہماری جائے گی ون ٹی سپون ہماری پریم ڈالے گی دیکھیں ہم کر دیں گے مکس آدھی کریم ابھی ڈال جائے گی اور آدھی کریم ہم سرونگ کے ٹائم پر ڈالیں گے بلکہ فائنمنٹ کے لئے کور کرتے ہیں پھر ہماری ڈال ریڈی ہو جائے گی مزیدار سی ڈال ریڈی ہو گئی ہے اس کو دیش آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچے کیا کمنٹ کرتے ہیں مجھے فلیم کو آف کر دیتے ہیں اب میں نے ڈال کو ڈالا ہے سرف کرنے کے لئے اور اس پر ڈالوں گی کریم ایسا نیکھتا ہی لائے آپ بھی ٹائے کیجئے گا ضرور اور آپ کو بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اور یہاں شاویس میں نے جو مٹر پائل کیے تھے ساتھ میں کھڑی سی میں نے پیش رک دی ہے ساتھ میں چھوٹے 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 روڈی کے پیش کر دوں گی تو یہ شوق سکھا لے گا آپ بھی اپنے بچوں کے اس طرح نیوٹریشن دیا کریں تاکہ وہ شوق سکھائیں چلیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ریسیپیس کو شیئر کریں اور لائک کریں اللہ حافظ